اس کے ساتھ مہوی روحانی دیش میں لگتار کر رہا ہے مریضوں کا آنکھڑا بہتا ہے اور رفتار جو ہے وہ دھی گئے اپنا ادام نہیں لے رہا گورومنٹ میڈیکل کالیج جمعوں نے اسے واملے سامنے آسکر سے کہیں نہ کہیں پرشاستر کی موتاہی جو ہے ممانا جا رہا ہے ابھی تصویر میں آپ کو جانوں سے دکھا رہی ہے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اسپطال میں تمام وہ سویدائیں جو ہے مریضوں کو مہیا ہی نہیں کروائی جاری جس کے لئے تمام پرشاسترک ادھکاری جو ہے ہر بقت جو ہے دعوی داری کرتے ہیں تازہ معاملہ جو ہے آکسیجن کا آ رہا ہے کہ آکسیجن کی جو پریابت ماترہ ہے مریضوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے جس کے قارن کہیں نہ کہیں لوگوں کی جان پر بن رہی ہے اور لوگ جو ہے اب پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر کار کس کی آگے گوہار لگا ہے دیکھیں یہ جو پشمیر کے دامنی اکٹرک لاجپال منو سیاہ کی تصویر ہے اور تصویر کے ساتھ یہاں پر آکسیجن سٹوریج ٹینک کی بھی تصویر ہے اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ میڈیکل کالیج میں آکسیجن سٹوریج ٹینک بڑا کرنے کے پانچ کروڑ روپے سینکشن ہے کیوں وہ نہیں کیے گئے علیکن ان سے کچھ سوال جو ہے وہ کرنے بنتے ہیں پشوک جی بہت بڑا پرشن ہے کہ ہر طرف کے اندر سرکار دعویداری دے رہی ہے کہ سواستو سویدائیں مہیا کروڑا رہے ہیں سواستو ویبھا کستر بڑھ رہا ہے لیکن گورنمنٹ میڈیکل کالیج کستر ہر دن جو ہے وہ گر کیوں رہا ہے ایل جی نے پانچ گھنٹے لگا تار ان کے ساتھ میٹنگ کرنے بڑا دکھنے روئے پرنسپل نے مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے مجھے پرمیشن نہیں ہے کام کرنے کی ارے جب تم کو پرنسپل بنا دیا کرچی پر بٹھا دیا اب کونسی پرمیشن چاہیے تم کو اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے اگر تم کام نہیں کر سکتے تم ریزائن کرو کیوں کہتے ہو اگر آپ کام نہیں کر سکتے ریزائن کر دو میں یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں ارے آکسیزن سٹوریج ایک ٹینک ہے وہاں پائپوں کے مادم سے آکسیزن آتی ہے بند پڑا ہوا ہے سٹوریج نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے ہم نے جا کر پتا کر آئے میں نے ایل جی صاحب سے بھی بات کری ہے یہ پانچ کروڑ روپے ہم کو سیکشن کریے یہ جو آکسیزن کی سمسیہ سلنڈروں کی اس کا سمدھان ہو پائے اس کے ویشے کے اندر آج کا یہ مین ہم پروٹسٹ لانچ کرنے کا پیس کرنا چاہتے ہیں چاہتا ہے تو اس کو وینتی لیٹر پر لٹھائے جاتا ہے کتنے پیشنٹ آ رہے ہیں کتنوں کا پربند ہے ہمارے پاس وینتی لیٹر بڑی ماترہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم ان کو لگانے کا پریس نہیں کر پا رہے ہیں میں یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں سارے ویشے کے اوپر وینتی لیٹر شیریمان ہرشو بدن دی کے پاس ہم نے جا کر کے لائے یہاں کر کے رکھ دیئے رکھنے کا کیا فائدہ جب کرونا کال کے اندر اس کا پیوگ نہیں ہو رہا اس کا مطلب جو وینتی کورکی پر بٹھا ہوا ہے وہ کام کرنے کا پریس نہیں کرنا چاہتا وہ پرنسپل کام کرنا ہی نہیں چاہتا وہ پرنسپل راج نیتی کھیلنے کا پریس کرنا چاہتا ہے وہ پرنسپل پیپروں کے اندر چھپوانا چاہتا ہے اور وہ سب کا سیوگ لے کر کے کام نہیں کرنا چاہتا مجھے ابھی کال ایک میں ٹی وی پر ابھی لوکل چینل کے اندر سن رہا تھا کہ ایک ویکتی ایک ڈاکٹر کی نکتی کے لیے ڈیوٹی کے لیے وہ ڈوڈا سے سفارش کر رہا ہے کہ بھائی اس کو وہاں نہیں لگائی ہے وہ لڑکی وہاں جائے گی نہیں کام پر کیونکہ کرونا ہے وہ لڑکی کام پر نہیں جائے گی اور وہ نہیں گئی تو پھر یہاں کا پرنسپل بیٹھ کر کے کیا کرنے کا پریس کرنا چاہتا ہے پرنسپل نے ڈیوٹی لگائی جو تین میمبری کامیٹی شریمان ڈلو صاحب نے بنائی انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی اور ڈوڈا کا کوئی پرنسپل ہے وہ آکر کے یہ کہنے کا پریس کرنا چاہتا ہے یہ لڑکی ڈیوٹی نہیں دے گی وہ کیوں وہ ہریت کے کسی نیتا کی بیٹی ہے وہ ڈیوٹی نہیں دینا چاہتی وہ ڈاکٹر ہے کیوں نے دینا چاہتی ڈیوٹی کیونکہ اس کے سمبند بڑے بڑے نیتاؤں سے ہیں اور سرنگر کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کے سمبند ہے بڑے بڑے بھوٹ پور مکھ منتری بھی ہیں اس میں شامی اگر اس طرح کی ویوستہ کی پالنا پرنسپل پرنسپل ایک کال ہوئی ٹیلی فونی کال اس کال کے اندر کہا گیا میں ڈیوٹی نہیں دوں گی اور آپ ڈیوٹی نہیں لیں گے اور انچارڈ پرنسپل جی کیا کہتے ہیں ارے رہنے دیجئے اس کی بات مت کریے کیوں کیونکہ وہ ہوریت کے نیتہ کیلئے ارے اس طرح کا بات آب رہے موڈی جی ہوریت کے ویروت کے اندر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کر کے اندر کر رہے ہیں اور ان کی یہاں بہو بیٹیاں یا جو بھی ان کو رشتہ دار ہیں وہ کرونا کال کے اندر ڈیوٹی نہیں دیں گے اس میں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور یہ پرنسپل کہتا ہے کہ میں ریزائن کر دوں گا میں سنا ساپ سے کہتا ہاں چاہتا ہوں اس کا ریزائن ساپ سے کر دیا جائے اور یہ جو سٹورج ٹینک کے ویشے کے اندر کی بات ہے جو سلنڈروں کا ہاہا کار مچا ہوا ہے پہلے بیچ سے یہ تھے ستر ہوئے پھر سو ہوئے پھر دو سو ہوئے پھر پانچ سو ہوئے اب سات سو کی مانگ ہے یہ سلنڈر کون پورے کرے گا بڑی برہمنا کے اندر ایک فیکٹری ہے ایک سامبہ کے اندر فیکٹری ہے ایک ادھمپور کے اندر فیکٹری ہے پہلے وہ یہاں سپلائی کرتے تھے اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گاڑی بھیجیے ہم وہاں سے بلائیں گے یہاں سے گاڑی جاتی ہے وہاں سے سمان آتا ہے اتنی در میں پیشن مر جاتا ہے تین دن کے اندر پندرہ لوگوں کا مرتی ہو گئی کون زمیوار ہے پرنسپل زمیوار نہیں ہے اس پرنسپل کو یہاں سے ہٹانا چاہیے اس کو کسی اور جگہ بھیجنا چاہیے اور اس اسپطال کو کھالی کر کے لئے پرنسپل کی نکتی کرنی ہوگی یہ میں مانگ کرنا چاہتا ہوں سینہ صاحب صرف پانچ کرول روپیہ صرف پانچ کرول روپیہ یہ جو آکسیزن کا نیٹ ورک بڑھا کرنے کے لئے یہ فوٹو میں نے ڈالی ہے ٹراک کے اوپر اگر اس کو ہم سٹوریج سینٹر کو بڑھا کریں گے ہماری آکسیزن کی سمسیہ سمابت ہو جائے گی اس لئے ونمر پرارتھنا آپ جو موک کی آواز کو سنتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کے بات کرنے کا پراش کرنا چاہتے ہیں مودی جی نے سپیشل آپ کو نکت کیا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں یہ اگر پانچ کرول روپیہ ہم کو مل جائے تو داس دن کے اندر ملے گی اور سمسیہ کا سمادان ہوگا اس لئے میں مانگ کرنا چاہتا ہوں اس ارمیشے پر آکسیزن سٹوریج کپیسٹی کو بڑھایا جائے اور جو لوگ میڈیکل کالج کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ایسے پیشن کوئی مرے گا یاد رکھو میری با میں برداشت نہیں کروں گا کچھ لوگ پرائیوٹ پریٹس کر رہے ہیں اور یہاں سے میسیج جاتا ہے کال جاتی ہے اس لئے شریمان سنہا صاحب آپ سوئیں چیرہ بدل کر کے آئیے سوئیں دیکھئے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے وشے کو آنپری کر کے پٹوارا کر کے اپنا اپنا کام کاج کر کے انفٹ لوگوں کو بٹھا کر کے ہمیں رکھا ہوا ہے ان کو بدلی ہے اور سمسیا کا سمسی جی بہت اہم سوال ہے اب تو پی ایمو نے خود ہی مان لیا ہے ڈاکٹر جی دیندر سنگھ نے کہ وشیش ٹیم نے اکت کی جائے گی جو جمہو کشمیر میں دیکھے گی کس طرح سے کرونا کا صورتحال ہے آپ مانتے ہیں کہ یہاں کے پرشاستان پر وشیش ٹیم آ رہی ہے مجھے لگتا ہے پرستتیاں اتنی بگڑ چکی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے پاس ایک تو انشراسکچر کی بہت زیادہ کمی ہے جس کے کارن ورش وہ اپنا کام پورتی سے نہیں کر پا رہے ہیں ایک پرنسپل میڈیکل کاللیج کا ہی ہم بات کریں گی جیسے ساپ سے بھی اشوک جی نے کہا ارے ایسا کرائیسز کہتے ہیں نا نورمل طور میں نورمل روٹین میں ہر پرکار کا وقتی کام کر لیتا ہے لیکن جو بودھی مان اور ایک پرگتی شیل وقتی ہوتا ہے جب سنکٹ کی گھڑی آتی ہے تب اس کی کارشیلی دکھتی ہے اور اس سمیں ایک 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 پبلیکیشن ایک ایک پبلیکیشن کر دینا اپنا پرچار کرنا مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا اگر آپ سے کام نہیں ہوتا ہے پرکیا کر کے کورسی چھوڑیے ارے نورمل سٹانس نہیں چل رہا ہے day to day basis کے اوپر لوگ مر رہے ہیں پندرہ چار یا پانچ دن پہلے ہمارا جو ریکاوری ریٹ تھا وہ 61% it has come down to 31% you are so incapable of working آپ کام نہیں کر سکتے ہیں ارے کیا کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کی جان سے مت کھیلیے پرکیا کر کے کلسی خالی کیجئے اور جس پرکار سے پی ایم او نے یہ بات کہی ہے کہ ایک سینٹر کی ٹیم آئے گی اور یہاں آ کر کے اس کا ادھیان کرے گی اور ایک specialization provide کرے گی مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی welcoming move ہے prime minister's office خاص کر دیش کے پردھان منتری جن کا جنم دن بھی ہے وہ personally جمہو کشمیر کی situation کو monitor کر رہے ہیں کیونکہ 70 سال کے اندر جمہو کو تو ملا کچھ نہیں hospital تھے نہیں اور یہاں کا infrastructure next to zero ہے اسی پرکاس سے ٹیم بھیج کر کے یہاں کا solution نکال کر کے strategy کو draw کر کے ایک implement کیا جائے تاکہ جو cases بڑھ رہے ہیں ان کو ہم گھٹا سکے پھر سب سے ضروری بات لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ پون طریقے سے ماسک پہنیے اور اگر کام ہے تو بھار آئیے and جمہو کے اندر اس سمیں hospitalوں کے ویڈوں میں بہت زیادہ کمی ہے کتنے cases سننے کو آ رہے ہیں کہ لوگ لدھیانہ لے کر کے جا رہے ہیں ڈلی لے کر کے جا رہے ہیں اپنی سرکشہ تب ہی ہے جب اپنے آپ کو سرکشت رکھیں گے ماسک پہنیں گے سینٹائزر کا اپیوک کریں گے جمہو بچے جمہو سرکشت رہے اور جب بھی اس کورونا کی بیماری کی vaccination آئے گی اس کے بعد حالات سامانے ہوں گے ابھی حالات سامانے نہیں ہیں اس لیے جو جو ویقتی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کام نہیں کر سکتا ہٹ جائے اور بھی لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں جو اچھی کہریشالی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں انٹرویو آپ سنیئے پیپر میڈیٹوریل پڑیئے وہ کہتے ہیں ہم لوگ بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں پانی نہیں پیتے باتھرون نہیں جاتے پی پی کٹ پہن کر کے رکھتے ہیں اور یہاں پر ڈاکٹر بیٹھ کر کے یہ باتیں کرتا ہے پرنسپل میڈیکل کالیج کے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جارہا ارے کوئی چھوٹے سے بچے نہیں ہیں کام کر سکتے کیجئے نہیں کر سکتے کورسی خالی کیجئے کوئی اچھا کام کرنے والا وقتی آئے گا جب مو کو اس سمیں کام کرنے والے وقتی کی ضرورت ہے ایسے ریزنگ ادھارن دینے والے اور ایک ایک ہالو دینے والے وقتی نہیں ہے پیشن کو یہاں سے دو پیشن راتری میرے پاس آئے کہیں کوشتان نہیں ہے اس لیے نرائنہ کو وی بی آئی پی مومنٹ سے مخت کر دیا جائے اور عام لوگوں کے لیے کھولا جائے کیونکہ سنہ صاحب جو پیدل چلتے ہیں لوگوں کے بیچ میں بٹ کر کے آپس میں وچار بڑھندرہ کرتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں نرائنہ کے اندر سب لوگوں کے لیے تصویر ہے نو نیوکتو پراجیپال منوت سنہ کی امیدیں بھی انہی سے اور کہا جاتا ہے یہ اپنی اچھا شکتی کے لیے جانے جاتے ہیں جنتہ کے سمکش آتے ہیں جنتہ کے بیچ رہ کر تمام مددوں کو سلجاتے ہیں اور یہی امید جمہوں میں بھی ہے کہ جلد ہی جمہوں کرونا مکت ہوگا لیکن تمام افسر شاہی کو بھی کام کرنا پڑے گا جس طہا سے ان کو کہا گیا اسی کے ساتھ راہول کے ساتھ میں روحانی آپ سے بتا لکھوں مشکہ